عطا الرحمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکوزیشن کی سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون فائیو نائن کی ایسپلینشن کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا نہیں کیا تو اسے کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اب بات پیچھے سے ہو رہی ہے حج سے متعلق صفحہ و مروہ سے متعلق تو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر قرآن کریم نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو حج ہے یہ بیت اللہ میں اس کا جو مرکز ہے دین کا اس کا یہ محسوس مرکز ہے بیت اللہ تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے کوئی مسلم قوم کے لیے یا کسی خاص قوم رنگ نسل یا علاقے کے لیے نہیں ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے دنیا میں جتنے بھی انسان قرآن عرض پر بستے ہیں یہ سب کے لیے ہے تو ان کا یہ مرکز ہے جب بھی قرآن کی روح سے یاد رکھیں ایبسولوٹ قرآن کی روح سے اس کے ساتھ کوئی اور کتاب نہیں انسانوں کی کتاب کوئی اور وہ نہیں صرف قرآن کی روح سے جب یہ نظام قائم ہوگا تو اس کا یہ مرکز یہی بیت اللہ یہی ہوگا اللہ نے اسے ہی مرکز جو ہے وہ مقرر کیا ہے تو وہ جو نظام ہوگا وہ پوری انسانیت کی ویلفیر کے لیے ہوگا صرف مسلمین یا مومنین کی ویلفیر کے لیے نہیں تمام انسانوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی آئے تو پہلے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں ون فائیو نائن اور اس کے بعد پھر اس کو مزید ایکسپلور کریں گے کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے خالی ترجمہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بڑی اہم بات کر رہا ہے اور اسی اس کا جو مفہوم ہے اس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ اتنا اہم ٹوپک ہے اس آیت کے اندر جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے دو چیزیں قرآن لے کر آ رہا ہے بینات اور الہدا وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو دلائل نازل کی ہیں یعنی یہ جو قرآن ہے انسانی معاملات کو ڈسکس کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے دلائل سے بات کی ہے ایسے نہیں کہا کہ آنکھے بن کر کے عقیدت کے طور پر ہماری باتیں مان لو کہتا ہے کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں تو تم بھی دلیل لے کر آؤ انبیاء کو بھی یہ کہا گیا کہ ان سے کہو جو لوگ دین کے راستے سے ہٹ رہے ہیں ان سے کہو کہ کوئی دلیل لے کر آؤ تم جو اپنے مذہب اور اپنے وہ اباؤ و عیدات کے طور طریقوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے وہ مسئلہ کے اوپر چل رہے ہو تو تم کو دلیل تو لاؤ کوئی سند لاؤ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو یہ وہ کہہ رہا ہے من البیانات ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے دلائل سے بات کی ہے دلائل سے منوا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں مان لو یا ہم تمہارے کریئٹر ہیں تم مان لو کریئٹر ہو کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دلائل سے بات کرتے ہیں ایک چیز یہ بیانات ہو گیا ولہدہ اور اس کے اندر جو اس کتاب کے اندر جو ڈیریکشنز ہیں ہدایت کیا ہوتی ہے ڈیریکشنز رہیں صحیح رہیں صحیح رہوں پر چلنے کے اصول تاکہ تم منزل پر پہنچ جاؤ جو یہ ڈیریکشنز ہوتی ہیں ہدایت ہدایت کا ویسے لغ بولیں تو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ گائیڈنس بھی ہوتی ہے ڈیریکشنز بھی ہوتی ہیں راہیں متین کرنا وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں قرآن دے کر تمہاری تمہیں راہیں متین کر کے دی دی ہیں کیونکہ یہ انسانی معاملات جو ہیں ان سے متعلق جتنے بھی وہ مسائل کے حال ہیں وہ تم دریافت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے تمہیں وہ قوانین بنے بنائے دی دیئے ہوئے ہیں تاکہ تم ٹرائل اینڈ ایرر میں اپنی وہ سر کھپائی نہ کر دے پھر وہ بنے بنائے قوانین تمہیں دے دیئے ہیں تم نے صرف ان کو نافذ کرنا ہے پہلے تو سمجھنا ہے پھر ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے پہلے انڈرسٹینڈنگ کا مل ہوگا کیونکہ مروضیہ تراجم ہے مذہب کے تراجم ہے اس لئے پہلے تو صحیح انٹرپیٹیشن قرآنن عربین لالکم تاکلون یہ ہے کاغنیٹی پروسس عربی مبین کو سمجھنا یہ کاغنیٹی پروسس ہے انگلیش کو سمجھنا بھی کاغنیٹی پروسس ہے تو قرآن کی لینگویج کو سمجھنا عربی مبین کو تو یہ انڈرسٹینڈنگ کامل ہو جائے گا کاغنیشن کامل ہو جائے گا اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنا اگر ان کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر ایمپلیمنٹیشن کرو زبانی باتیں نہ کرو یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں اپنی کتاب کے اندر تو وہ یہ کہتا ہے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے بیانات یعنی آرگومنٹس ریزننگ یہ اور والہدا ڈیریکشنز گائیڈنس کہتا ہے یہ دونوں چیزیں کہتا ہے کہ ان اللہ زینہ جو لوگ یکت و مونہ چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا کیا من البیانات والہدا میں نے وضاحت کر دی کہ بیانات کیا ہے اور ہدا کیا ہے تو کہتا ہے کہ بیانات اور ہدا میں سے جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں اس میں تو پھر حاج کے متعلق بھی آگئی نا چیزیں جو اللہ کے دین کے نظام اس کے جو نظام کا جو مرکز ہے جہاں پر سارے لوگوں نے اکٹھا ہونا تا ہے تمام انسانوں نے صرف مسلمانوں نے نہیں یہ میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سورہ الحاج کے اندر حاج کا پورا پروسیزر بیان کر کے جہاں پر بھی لوگوں کی بات ہوئی ہے انناس کہہ رہا ہے نہ وہ مومنون کہہ رہا ہے نہ وہ مسلمون کہہ رہا ہے انناس کی بات کرتا ہے انناس میں تو پھر مومن مسلم جیوز کریسٹین اس کے اندر ہندو سب آ جاتے ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سارے انسانوں کے لئے ہم نے یہ مرکز بنایا ہے تاکہ ان کے ان کے لئے ویلفیر کے کام ہو سکیں یہاں سے جو آرڈرز دیے جائیں لوگ جو ہیں ان کو فالو کریں وہ اس وقت ہوگا جب وہ قوانین جو اللہ نے دیئے ہیں تمام انسانوں کی ویلفیر کے لئے جب وہ نافذ ہوں گے اس کی روح سے نظام بنے گا تو تب یہ ہوگا اور یہ ہونے ہیں کیونکہ اس کا اللہ کا جو ہے قول ہے قرآن کے اندر کہ دین غالب ہو کر رہے گا تو آخر العمر یہ دین غالب ہو کر رہنا ہے انسانیت ٹھوکریں کھا کر واپس پلٹ کر اسی دین کے اوپر آئے گی میں کسی ویڈیو میں پھر میں ایگزیمپل دوں گا کہ لوگ جیوز کرسٹین ہندو کس طرح واپس آ رہے ہیں گوز کی رفتار تھوڑی ہے لیکن وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر واپس اسی چیز کے اوپر آ رہے ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں جو قرآن کے اندر ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم چھپاتے ہو جو ذابطے جو قوانین جو بیانات جو دلائل جو ہدایت کی چیزیں جو ہم نے قرآن کے اندر نازل کی ہیں جس کی روح سے نظام بننا چاہیے اس میں حاج کا نظام بھی آ گیا لوگوں کے وہاں پہ اکٹھے ہونے کا وہ بھی آ گیا ہے ویلسیر کا جو کونسپ قرآن دیتا ہے تو کہتا ہے تم اس کو چھپاتے ہو تو کہتا ہے یقیناً یہ جو لوگ ہیں جب یہ ایسا کرتے ہیں تو کہتا ہے اب دیکھے قرآن واضح کر رہا ہے بعد اس کے کہ ہم نے بیان نہ ہو اسے کھول کر بیان کر دیا ہے کن کے لیے لِن ناز انسانوں کے لیے جتنی بھی قرآن یہ سب کے لیے ہے اور آگے کہتا ہے یہ ذابطے ہم نے کہاں پر بیان کیے ہیں مذہبی کتابوں کے اندر نہیں کہتا ہے فل کتاب یہ الکتاب کے اندر ہے یہ جو قرآن کہتا ہے اس کے اندر جو ہم نے یہ جو بیانات اور جو ہدا بیانات اور ہدا دو چیزیں ہوں گی میں نے وضاعت کی تو کہتا ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دلائل کی رہنمائی کی وہ الکتاب کے اندر ہیں الکتاب الکرآن وہ کہتا ہے صرف میری کتاب کے اندر ہیں مذہبی کتابوں کے اندر نہیں تو دین کا جو بیس ہے وہ کیا ہے الکتاب سلاحات کی بیس کیا ہے الکتاب کیونکہ دین کا جو بنیادی آگے وہ جو نظام ہے وہ اصلاحات کا نظام ہے ویل فیر کا نظام تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی کتاب کے اندر دیئے ہیں تو جب بھی دین کے نظام کو نافذ کیا جائے گا تو اس کے اصول صرف اسی الکتاب سے لیے جائیں گے الکتاب سے باہر کسی کتاب سے جو انسانوں نے لکھی ہیں ان سے نہیں لیے جائیں گے وہ کتنی بھی مذہبی طور پر مقدس کیوں نہ ہو صرف اللہ کا جو قرآن ہے اس سے لیے جائیں گے تو کہتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی دلائل کی ہدایت کی چیزیں اپنی الکتاب کے اندر بیان کر دی ہیں تو ان کے ناظل ہونے کے بعد بھی جو لوگ ان قوانین کو ذابطوں کو ان بیانات کو ہدایت کی چیزوں کو چھپاتے ہیں جو حج کا جو جو مین مقصد ہم نے اس کتاب کے اندر دیا ہے اس مقصد کو چھپاتے ہیں اس مقصد کی جگہ پر اپنی مذہبی رسوم کو رائد کرتے ہیں اپنی اپنی اقائد کی چیزوں کو مرویج کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اوپر لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ کیا کہہ رہے کہتا ہے کہ اولائی کا یالعانوہم اللہ ویالعانوہم اللہ انون تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لانت ہے اللہ لانت کرتا ہے اب یہ لانت کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے قوانین کی روح سے جو سمرات جو 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 نعمتیں انسانوں کو ملنی چاہئے اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی روح سے یا امپلیمنٹ کرنے کے بعد تو جب ان کو نہیں کروگے ان کو چھپاؤگے بیانات اور ہدا کی چیزوں کو چھپاؤگے ہدایت کی چیزوں کو چھپاؤگے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ جو قوانین ان کی روح سے جو تمہیں نعمتیں ملنی تھی تم اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کرلوگے اللہ کی ان نعمتوں سے تم اپنے آپ کو محروم کرلوگے وہ نعمتیں کب مل سکتی ہیں جب صرف ایک قرآن کے قوانین کی روح سے الدین کا نظام قائم کروگے پھر ملیں گی وہ نعمتیں اور وہ جو قوتیں ہیں کائناتی قوتیں کائنات کے اندر بھی شہی راستے پر ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کے اوپر ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے ذابطوں کو اس کی بیانات اور اس کی ہدایت کی چیزوں کو جب تم چھپا کر اپنے مذہبی رسم اور رسوم اور رواج کو جب تم رائج کروگے تو ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لوگے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی قوتیں جو جو تائید کرتی ہیں تم ان کی تائید سے بھی محروم ہو جاؤگے یہ ہے وَيَا لَعَنُهُمُ اللَّا اِنُون کہ وہ جو قوتیں ہیں جو جو صحیح راستے پر چلنے والوں کی تائید ایسا کچھ ہو جائے انسانی معاشرے کے اندر تو پھر دیکھتے ہیں کیسی تباہی آتی ہے جیسی اب آرہی جس طرح ہم اب تباہی میں گرے ہوئے کس جی روح سے ال کتاب کو وائلیٹ کیا ہوا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ جو مذہبی رسوم میں اب مذہبی رسوم اب حج پر جائیں تو وہاں پر مذہبی رسوم ہیں فار ایزیمپل آپ حجر اسود کو چومتے ہیں کس کرتے ہیں تو یہ حجر اسود کو کس کرنا یہ قرآن میں تو نہ اس کا حکم ہے تو انسانوں نے اپنے کسی مذہبی عقیدے کی روح سے کیا اللہ پہلے جب وہ امیر نہیں تھے تو وہ کچھے سے شیطان تھے تین پھر جب ان کے پاس تیل کا وہ اس کی روح سے جب سرمایہ آیا بہت جارہ دولت مند ہو گئے وہ تو وہ بڑے عالی شان بڑے برشکو بڑے عالی شان وہ تین بوت انہوں نے کھڑے کر دیا وہ بڑے اونچے بلند بڑے مضبوط بوت بنا دیا یعنی شیطان کو انہوں نے اور مضبوط بنا دیا تین شیطانوں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر کے ان کو کھڑا کر دیا اصولا تو گرانا چاہیے تھا نا یعنی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو گراؤ لیکن خود ان کو خوبصورت کر کے بڑا کر کے بنا رہے ہیں ان کو اور مضبوط کر کے اور اور ان کو خوبصورت بنا کے تو یہ اللہ نے تو نہیں کہا قرآن میں تو نہیں ہے تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اسی طرح پیشلی آیت کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اندر وہ آ رہا ہے کہ کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری پہچان ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جیسے ہم نے اس کی وضعت کی کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں تو آگے وہ کہتا ہے جو بھی اس بیعت کا حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ کہہ رہا ہے کہ فلا جناہا علیہی این یتو وفبیہی ماہ تو وہ ان یہ جو صفہ و مروعہ وغیرہ کی یہ جو دو مقام ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں تم تواف کرتے ہو یعنی چلتے پھرتے ہو چلو پھرو تو کہتا ہے فلا جناہا علیہی تو کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے چل پھر لو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے فلا جناہا کا یہ مانا ہوتا ہے ترجمہ کیا پڑا کہ کوئی گناہ نہیں ہے چلے ان کا ترجمہ بھی مان لیں کہ اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفہ و مروعہ میں تواف کرو صفہ و مروعہ کا تواف کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ تو مروعہ ترجمہ ہو گیا نا لیکن یہ گناہ کا تو لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر تو اور تواف کا مطلب چلنا پھرنا ہوتا ہے چکر لگانا بھی آپ کہہ لیں ویسے چلنا پھرنا ہوتا ہے تو اگر ان کا ترجمہ تواف مانیں تو تواف اس کا تواف کریں جیسے وہ کعبہ کا بھی کر رہی ہیں تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ فلا جناہ علیہی کہتا ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر شاید اس کو کوئی حرچ سمجھتے تھے وہاں پر چلنا پھرنا یہ جو دو جگہ ہیں صفہ مروعہ یہاں پر بیت اللہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی صفہ مروعہ کی قرآن بات کر رہا ہے انت صفہ والمروعہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صفہ مروعہ جو دو جگہ تھیں یا ہیں تو ان میں کوئی حرچ سمجھتے تھے وہاں پر جانا اگر ان کا ترجمہ لے لیں مذہب والوں کا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ گناہ سمجھتے تھے تو اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم وہاں پر تواف کر لو یعنی چل پھر لو تو صحیح اس کے جو روٹ ورڈ میں میننگ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفہ و مروعہ جو جگہ ہیں وہاں پر تم چل پھر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب آرہی ہے سمجھ حرج نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا ایسے ہی ہے نا جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہے کہ آپ کو بخار ہے یہ ٹائ فائڈ ہے تو آپ نے کھانا نہیں کھانا اب وہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ کیا میں گندم کا کوئی جو کا دلیا وغیرہ کھا سکتا ہوں تو ڈاکٹر کہے کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم کھا لو یہ وہ والا جناحہ ہے اس کے یہ معنی بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکم نہیں دے رہا یعنی ڈاکٹر حکم نہیں دے رہا کہ تم دلیا ضرور کھاؤ وہ یہ کہہ رہا ہے کھا لو کوئی حرج نہیں ہے حکم نہیں ہے اس کا حکم تھا کہ نرم غزا کھاؤ اب وہ کہتا کہ دلیا کھا لو وہ کہتا ٹھیک ہے کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صفہ و مروعہ کا تواف کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں اس کو کوئی حرج سمجھا جاتا ہوگا ان کے کسی عقیدے کہنا پڑا نا کہ فلا جناہ علیہ کہ تمہارے اوپر کوئی کوئی مزائکہ نہیں حرج نہیں ہے تمہیں کیا کہ این یتوافہ بیہما کہ تم ان دو جگہوں کا تم تواف کر لو چل پھر لو تو کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو قرآن کریم لازم تو قرار نہیں دے رہا سمجھا رہے ہیں یہ چیزیں اور پھر پیچھے آئیں یعنی اس کا مطلب یہ واقع اس کو رسم بنایا گیا قرآن نے لازم قرار نہیں دیا انہوں نے رسم بنایا مذہبی رسم بنایا اس کو اس کو لازمی قرار دیا قرآن اس کو لازمی نہیں قرار دے رہا اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں لازمی ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوگا اور اس کے لئے پھر انہوں نے بڑی سہولیات وہاں پر رکھی ہوئی ہیں ظاہر ہے اس میں بہت بڑا اس میں ٹریلین ڈالرز کی انکم ہے اس کے اندر تو وہ تو ظاہر ہے وہ کوئی فیسلیٹیشن فیسلیٹیٹ کریں گے تو اتنی لوگ آئیں گے نا ان کا تو ٹیرگٹ ہے کہ اتنی لاکھ لوگوں کو ہم نے مزید اس میں اور لانا ہے تاکہ مزید لوگ حج پہ آئیں تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں اب یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے ہدایات کی چیزیں اور بیانات کی چیزیں جو بھیجیں ہیں نازل کی ہیں کہتا ہے کہ ان کو چھپا کر اپنی مذہبی رسوم کے پیچھے نہ چل پڑنا اپنی مذہبی رسوم کی روح سے یہ چیزیں نہ چھپا لینا جو اللہ نے تمہیں اپنی کتاب کے اندر دیں ہیں دلائل کی چیزیں ہدایت کی چیزیں یہ نہ چھپا لینا اور انہوں نے وہی کیا کہ وہ چھپا لیں اور اپنی جو مذہبی رسومیں ان کو رائج کر دیا ایسی ہے نا اب یہ دیکھیں اسی چیز کو میں اور وضاحت کرتا ہوں کہتا ہے تو اول جو بیعت ہے جو انسانوں کے لیے بنائے گیا تو تمام انسان آگے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اول بیعت ہے قبلہ اول جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے ہے ان کا جو یرشلم ہے وہ تو صرف جیوز کا نیشنل سینٹر ہے تمام انسانیت کے لیے نہیں ہے تو وہ اس بیعت اللہ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کا وہ قبلہ ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قبلہ آگے وضاحت کر رہا ہے اسی آیت کے اندر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کہتا ہے کہ اللہ زی ببکہتا مبارکا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے کہ یہ وہ بیعت ہے جو ببکہ یعنی مکہ میں ہے مبارک ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ پھر بات واضح کر رہا ہے کہتا ہے کہ تمام آلمین یعنی تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت رکھتا ہے جب بھی قرآن کا قانون نافذ ہوگا تو یہ تمام آلمین کے لیے یہ ہدایت کا درجہ رکھتا ہے یہاں سے جو آرڈرز دیے جائیں گے تمام انسانیت کی ویلفر کے لیے ہوں گے اور وہ انسان ان کو فالو کریں گے یہ بات کر رہا ہے تو عشق کے مقابلے میں جیوز پھر کیا لے کر آئے انہوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں یرشلم کو بیت المقدس بنایا ٹھیک ہے روایات کی روح سے بیت المقدس بنایا اور وہ اب مسلمان بھی اس کو یرشلم نہیں بولتے بیت المقدس بولتے ہیں اور ذینوں میں بٹھا دیا کہ یہ قبلہ اول ہے قرآن کے بالکل خلاف وہ انہ والا بیتہ مکہ کو کہہ رہا ہے مسجد حرام کو کہہ رہا ہے اپنے گھر بیت اللہ کو کہہ رہا ہے اور لناف کہہ رہا ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ یرشلم کو بیت المقدس بنایا آج مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو کہہ دیا کہ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسلمانوں کا نہیں پوری دنیا کا قبلہ اول وہ ہے اور وہی ہے جو تمام آلمین کے لیے ہدایت ہے وہیں سے ڈیریکشن ملیں گی یہ ہے اسی طرح یعنی چیز کلیر ہوگی نا آپ کو اسی طرح دوسری آیت پہ آجائیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 177 کہتا ہے کہ یہ کوئی بیر نہیں ہے کہ تم موں جو ہے اپنے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو اور سمجھو بڑا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں انہوں نے ترجمہ نیکی کیا ہوئے میں اسی گروہ سے کہہ رہا ہوں وہ تو بیر کا مطلب بھی بڑا بلند ہے کشاد وسط تو کہتا ہے کہ یہ تم سمجھے بیٹھے ہو اپنے مذہب کی روح سے کہ ہم کسی خاص صمت کی طرف فیزیکلی موں کر لیں گے تو یہ نیکی ہو جائے گا وہ کہتا ہے بلکل نہیں نیکی یہ نہیں ہے بیر یہ نہیں ہے تو ایسل میں آئیڈیالوجی ہے الدین کی آئیڈیالوجی اس کا جو محسوس مرکز ہے وہ بیت اللہ جب بھی قرآن کا نظام نافذ ہوگا وہاں سے جو ڈیریکشن دی جائیں گی تمام آلمین تمام انسانوں کے لیے وہ کیا ہوں گی ویلفیر کا درجہ رکھیں گی ان کے لیے ہدایت کا درجہ رکھیں گی ان ڈیریکشن کے اندر ان کے لیے ویلفیر ہوگی تو یہ چیز ہے اس کے اندر تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مقاصد تھے ہمارے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے مسجد الحرام کی یہ احسیت ہم نے اس لیے دی اور تم کیا کرتے ہو اپنے مذہبی رسوم وہاں پر رائج کر کے اللہ کے قوانین کو چھپا دیتے ہو اس کے ذابطوں کو چھپا دیتے ہو جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہے اپنے مسالک کی اقائد کی چیزیں وہاں پر رائج کر دیتے ہو تو ان کی روح سے چھپاتے ہو یہ ہے تم چھپاتے ہو تو یہ ہے چھپانا اب یہ دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی روح سے اب وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے جتنی بھی مذہبی رسوم ہے غور کیجئے آپ خود غور کریں تو وہ مذہبی رسوم اللہ کے جو اس انسانوں سے متعلق جو ویلفیر کا جو نظام ہے اس کو چھپا رہی ہیں کہ نہیں چھپا رہی ہیں غور کریں چھپا رہی ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں میں نے کہا میرے کہنے میں فیصلہ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کا یہ جو ویلفیر کا جو نظام ہے الدین اس کو چھپا کر انہوں نے اپنے مسالک اور اپنے مذہب کی چیزوں کو رائج کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے خود غور کریں خود غور فکر کریں اس لئے قرآن کریم نے بار بار غور و فکر تدبر کی بات کرتا ہے افلائی تدبرون افلاتشورون شعور سے کام کیوں نہیں لیتے ہو افلاتاکلون اکل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو تو یہ چیز ہے تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفک کرو یہ بہت ضروری ہے میرے تمام ویڈیوز کا یہی خلاصہ ہے یہی مورل ہے یہی سمپ ہے کہ سمت اتفک کرو کہ تھنک اگین جب یہ کریں گے حقائق کھلتے چلے جائیں گے حقیقت جیتنی بھی ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی شکریہ